بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پہ اپلوڈ کیا کریں گے اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنا پیار آپ نے ویلیج ان افرمیشن پی کے ہمارے اس چینل کو دیا ہے اس چینل کو بھی ضرور دیں تو اس کا جو لنک ہے ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ وہاں سے جا کر ہمارے چینل کو سبگرائب کر سکتے ہیں السلام علیکم ویورز میں خضرحیات اور آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور جو ہم آج کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ دک فارمنگ کے ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے تین سے چار ویڈیو جو ہے نا دک فارمنگ پہ بنائی تھی اور آپ لوگوں کے کافی اچھے اچھے کمنٹس آئے ہمیں اور ہمیں جو ہے نا ڈیمانڈ کی گئی یہ ہمارے بھائی ہیں دلدار احمد جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ انہوں نے کافی ہم سے جو ہے نا دک فارمنگ کے ڈیٹیل مانگی ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم ساری جو ڈیٹیل ہے جو مناسب جتنی بھی ہو سکی ہم جو یہ فارمر ہیں ان سے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور دلدار احمد بھائی کے جتنے بھی جو کمنٹس ہیں جو وہ چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم سب کلئر کریں گے تو اس کے ساتھ ہی میں جو ہے نا پہلا کوئسٹن ہی انہوں نے یہ کیا ہے کہ دک فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان بھائیوں سے ملتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیا نام ہے میرا نام ہے عرشد بھائی عرشد بھائی تو ہمارے ایک واجچر نے ہمیں یہ کمنٹس کیا ہے کہ دکو جب ہم فارمن بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو طلاقی ضرورت ہے طلاق کی ضرورت ہے کیونکہ طلاق بغیر یہ نگا سکتی ہے تو اگر ایک ہزار کے لیے کتنا طلاق ہونا چاہیے تو پانچ سے دس مر لے ہونا چاہیے پانچ سے دس مر لے اس کا طلاق ہونا ضروری ہے ضروری ہے تو یہ طلاق کی کیا اخصوصیت ہیں یہ کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے اس میں نہاتی ہے جی جی تو واشو ہو جاتی ہے ان کے سید اچھی رہتی ہے مطلب کہ اس کو کوئی بیماری بگر جب یہ نہا لیتی ہیں تو آپ دھولیتی ہیں سارمو تو اس کو کوئی بیماری کی خطشات نہیں آتی ہے ملکل ہے اسی بات ٹھیک ہے بہت مہربانی تو دوسرا جو ہے ان کا یہ ہے کہ جب ہم چوزہ آپ لے کے آتے ہیں تو چوزے کو کونسی دوائی دی جاتی ہے ان کو کوئی دوائی نہیں دی کوئی میڈیسن کی کوئی زرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا یعنی دوائی کی میڈیسن کی چوزے کو دینے اس کو کوئی بیماری نہیں تو انہوں نے تیسرا یہی قویسن کیا ہے کہ آپ اس کو کہاں کھاں سے خرید سکتے ہیں ہیچریاں لگی ہیں ہیچریاں لگی ہیں کونسی شہر میں پلا چھے پورے لگی ہیں چھے پورا گیا اپنا ناروال لگی ہیں ناروال ادھر سے مل سکتے ہیں اگر کسی کو تیار چاہیے تو ہم سے خرید سکتا ہے ٹھیک ہے جتنا مال چاہیے تیار وہ ہم سے خرید سکتے ہیں تو آپ اس کا تیار کا کیا ریٹ دیں گے چار سور پہ ریٹ چار سور پہ چھے پہ ریٹ ٹھیک تو انڈے پہ تیار ہیں وہ یہ انڈے دینے کے لیے تیار ہیں جیت یہ انڈو کے لیے تیار ہیں جو وہ انکی بکول کہ چار سو کے لاگ باگ جو ہے اگر کوئی خریدنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہم انشاءاللہ ان کا نمبر وہ ریٹ کر دیں گے اب بتا دیں گے آپ کا نمبر کیا ہے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں جی جی 0305 جی 0305 0305 0907 0305 0907 0907 صحیح ہے تو ان کا جو اگلا question ہے وہ یہ ہے کہ بطخوں کو جو ہے نا ہر مہینے کوئی vaccine وغیرہ دی جاتی ہے یہ کوئی میرس ہے پہلے بھی میں نے بتایا وہ پہلے چوزے کی بتایا تھا کہ چوزے کو کوئی medicine نہیں اس کے لابے یہ بتایا ہے یہ کوئی medicine دیں گے جو ان کے پاس نسل ہے اس کو medicine کی ضرورتی نہیں اس کو کوئی بیماری نہیں نہیں بیماری آتی تو اور اگر ہم اس کے جو انڈے ہیں وہ کہاں پہ بکتے ہیں اس کے انڈے تو آم بیک جاتا ہے آم بیک جاتا ہے آم بیک جاتا ہے بیکری والے خریر لیتے ہیں اس کے لابے اس کے لابے گھر میں استعمال ہوتا ہے یعنی لوکل جو ہے لوکل ہے جو اس کے لابے برگر والے استعمال کرتے ہیں اس کی زردی زیادہ ہوتی ہے اس کے انڈوں کی کوئی فادیت ہے کوئی آپ کے نظر میں کیوں اس کے زیادہ لوکل انڈے بکتے ہیں لوکل انڈے اس لیے بکتے ہیں بچے ہی چھوٹے ہیں اچھتے آتے ہیں جو اچھی طرح بول نہیں سکتے ہیں اس کے لیے مفید ہیں جو بچے بوشی میں پشاب کر دیتے ہیں اس کے لیے مفید ہیں شگر والے جو مریض ہیں اس کے لیے مفید ہیں ماشاء اللہ ہمیں تھوڑا سا بھی یہ بتائیں کہ ان نے یہی کوئیسن کیا ہے کہ جب یہ بکتے انڈے دیتی ہیں تو جب انڈے دینا باندھ کر دیتی ہیں تو اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں تو اس کا کیا ریٹ ہوگا انڈے کام زو کام تین تو چار سال اس کے بعد جو محس پہ چلا جاتی ہیں ٹائی سو روپے کا ایک پیس جاتا ہے اس میں فائدہ ہے نقصان نہیں آدمی اگر رکھ لیتا ہے تو اس کو فائدہ ہے نقصان نہیں انڈے تین سال چار سال لے کے اس کو بعد بھی اپنا ٹائی سو روپے کی بیک جاتی ہے ٹائی سو روپے کا یعنی پارٹ پیس بیک جاتا ہے پارٹ پیس بیک جاتا ہے انہوں نے یہ کوئیسن کیا کہ ایک ہزار بٹک کے لیے ان کے لیے کمرہ کتنا ہونا چاہیے جو کمرہ آپ بناتے ہیں کمرہ کامزو کام بارہ ویدہ ہونا چاہیے بارہ فٹ بائے بیس فٹ کا ہونا چاہیے جی ویورز ہم نے جو ہے نا مناسب دلدار بھائی کے جو کوئیسن کیے تھے ان کے جواب آپ کے سامنے لے گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دوستوں کے بھی کوئیسن ہیں آپ بھی اپنے کوئیسن کی ایک ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور کمرٹس کریں تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو آپ کے کوئیسن کی صورت میں ویڈیو کی شکل دیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ہے کہ سب سے بیسٹ یہ ہے اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی نسل جو بھی بریڈ لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے پہچانے وہ کوئی عام سی اس طرح کی نالے کہ وہ صرف خوراک ہی کھائے اور انڈے دینا جو ہے نا اس کی جو پیداوار ہے وہ بہت ہی کام ہو تو یہ لاس میں جائے گی تو اس کے ساتھ جو بھی آپ نے جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں ضرور اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے مشورہ کریں کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کو کاروبار شروع کروا دیں اور اس کی جو ہے نا آپ بغیر ریٹیل کے اور بغیر مارکٹ چیک کیے جو ہے نا وہ اس کو کام شروع کر دیں اور انویسٹ کر دیں اور آپ کو پرافٹ نہ ہو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے آپ نے اگر کام یہ کرنا ہے تو اس کی مارکٹ ضرور چیک کریں اس کے ایگ کی اس کے گوشت کی اور اردگیرد اپنے یہ دیکھیں کہ یہ اس کی مارکٹ ہے تو سٹارٹ کریں ادر وائز نہ کریں کیونکہ یہ لاس میں جائے گا تو اگر آپ کے پاس بریڈ بھی اچھا نہیں ہے تو وہ انڈو کی جو پیداوار ہے وہ بھی کام ہے تو پھر بھی لاس میں جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ان کی خوراک کا خرچہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مرگیوں کی نسبت سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ کھاتی ہیں خوراک وغیرہ کہ یہ ان کا پیٹ برنا بہت مشکلہ اگر یہ انڈے نہیں دیتی اگر یہ اچھی طرح سے انڈے دیتی ہیں تو یہ پھر آپ کو لاس میں نہیں یہ پرافٹی پرافٹ ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اور جو نیو باچر ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اگر ہماری بیوڈی پسند آئے تو ضرور لائک کریں اللہ حافظ بی امان اللہ